بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ آف پاکستان نے روزگار پروگرام اس خیم کے لیے پورے پاکستان سے ایک ہزار سے زیادہ نوکریوں کا اعلان کر دیا ہے میل اور فی میل اپنے اپنے شہر سے جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ روزگار پاکستان پروگرام کی مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا تو ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ اس جوب کے لیے فری میں اپلائی کر سکیں گے تو جوب کے جانب آگے جانے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیٹیو معلومات آپ لوگوں کو ڈیلی ملتی رہیں تو آپ لوگ جوب روزانہ کا سبسکرائبر بننا ہرگز نہ بھولئے گا آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کے اوپر بھی کلک کر دینا ہے اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا ڈیلی جو بھی معلومات آئیں گے جوب سے متعلق اور جو بھی انفارمیشن میں شیئر کروں گا اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے کرے گا تو ٹائمز آیا کیے بھی نہ اب چلتے ہیں آگے کی جانب اور جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جوب کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان سا ہے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگ ٹائپ کریں گے ہماری ویب سائٹ کا نام جوبز روزانہ جیسے ہی آپ لوگ کسی بھی براؤزر میں جا کر ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے جوبز روزانہ تو اس ویب سائٹ میں سب سے اوپر ہی آپ کو ہماری ویب سائٹ کا نام لکھا ہوا نظر آ جائے گا جوبز روزانہ بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ویب سائٹ کا نام جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کے اس پریشانی کے لیے بھی میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے اس لنک کے اوپر کلک کر کے آپ ڈائریکلی ہماری ویب سائٹ کو وزید کر سکتے ہیں تو جوبز روزانہ جہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا جب آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ لوگوں نے ٹائم ضائع کی ہے بینہ جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ جو ہے یہ اوپن ہو جائے گی اور اس ویب سائٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جتنی بھی جوبز آ رہی ہیں ان تمام جوبز کی انفارمیشن جو ہے میں اس ویب سائٹ پر ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور امید یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی انفارمیشن یہی سے آگے شیئر کر دیا کریں تو روزگار پاکستان پروگرام اناؤنس ون تھاؤزنڈ پلس جوب فور میل اینڈ فی میل اپلائی اسٹارٹ ناؤ ایک تو یہ جوب ہے جس کے مطالق میں آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا ایک اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر معلومات میں اضافہ کرتا چلوں ایجوکیٹرز کی جوب کا بھی بقاعدہ اعلان ہوا ہے رینجرز کی محکمے میں تیچرز کی جوب ہیں تمام تیچرز کی جوب ہیں میل اور فی میل ہر طرح کی تیچرز کی جوب کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری جوب ہیں یہ آپ لوگ دیکھئے گا اور ہر جوب کی ویڈیو جو ہے آپ کو میرے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ پر لازمی ملے گی وہاں سے بھی آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر آگے شیئر کر سکتے ہیں روزگار پاکستان پروگرام کے ٹائٹل کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے جیسے ہی آپ لوگ روزگار پاکستان کے ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے اس جوب سے متعلق تفصیلی اور مکمل معلومات آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ اس کا انٹروڈکشن ہے تھوڑا سا آپ لوگ اس کو پڑھیں گے لازمی طور پر تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ادارہ کیا ہے کیسے کام کر رہا ہے کس طرح کی جوبز ہیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی اسی کے اندر موجود ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ الگ سے بھی شیئر کروں گا جوبز کا اعلان کب ہوا تھا آٹھ تاریخ کو اس کا اعلان ہوا تھا چوبیس مارچ اس کی لاس ڈیٹ ہے آٹھ مارچ کو اس کا اعلان ہوا تھا چوبیس مارچ اس کی لاس ڈیٹ ہے میل اور فی میل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں ایڈوکیشن جو ہے یہ بہت زبردست یہاں پر بات ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری تعلیم نہیں ہے ارے بھائی تعلیم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے روزگار پاکستان پروگرام کے لیے اگر آپ کی تعلیم کم سے کم پرائیمری بھی ہے مطلب آپ لوگ ان پڑھ ہیں تو بھی آپ لوگ اس طرح اس کی جوب کے لیے اپنے اس کے لحاظ سے اپلائی کر سکیں گے نمبر آف جوب جو ہیں وہ ایک ہزار دو ہیں جوبز کے ٹائٹل یہ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں تقریباً سولہ قسم کی علیدہ علیدہ جوبز ہیں اور ہر جوب کا کرائیٹیریا علیدہ ہے اپلائی کرنے کا اپلائی کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر انسٹرکٹیو ایکسپیرینس یا ایسی ہوم این ایدھر مطلب آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی بغیرہ کروانی ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈاکومنٹس کو نیچے ایک ایڈریس دیا ہوا ہے اس ایڈریس کے اوپر سینڈ کر دینا ہے شراج دعوید لکھا ہوا ہے یہاں پر لیفافے پراسامی کا نام امیدوار کا مکمل پتہ اور رابطہ نمبر دان جانی واضح الفاظ میں لکھا ہونا چاہیے نام مکمل اور تاخیر سے محصول ہونے والے درخواستیں زیر غور نہیں لائی جائیں گے سرکاری ملازمین اپنی درخواستیں میں اکوانت وصفوں سے اٹھ سال کریں اگر آپ لوگ کسی ادارے میں کوئی اور نوکری کر رہے ہیں اور آپ لوگ اس ادارے میں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو نو سی لازمی لینی ہوگی اگر آپ لوگوں کو تجربہ ہے تو آپ لوگوں کو ترجیز زیادہ دی جائے گی اور اگر ایک امیدوار ایک سے زیادہ نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ہر سیٹ کے لیے علیہ دلہ سے آپ لوگوں کو اشتہار بھی دینا مطلب علیہ دلہ درخواست بھی دینی ہوگی جو امیدوار شورٹ لسک کیے جائیں گے صرف انہی امیدواروں کو جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا یہاں پر لکھا ہوئے درخواست کے ساتھ کمپیوٹرائی شناختی کار کی فوڈو کو ابھی میں درخواست فارم بزر یا ڈاک کوریئر بھیجیں یا خود آگر چوبیس مارد دوہزار بیس تک آفیس روزگار پاکستان پروگرام میں خود آگر جمع کروائیں مطلب آپ لوگ کہیں سے ان کو ظاہری بات ہے آپ لوگ خود تو نہیں جا سکتے اس لیے میرا آپ لوگوں کو یہی مشورہ آئے کہ آپ لوگ اپنے تمام ڈاکومنٹس کو بھیج دیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے یہ سارے کی سارے جاب کے نام ہیں آگے ان کی تعداد ہے اور ان کی تعلیم بھی لکھی ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں دوستوں یہ تمام انفرمیشنز آپ لوگوں کے لیے کو سمجھ بھی آئی ہوں گی اور آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوں گی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور آخر میں دوبارہ کیا تھا چلو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلیک کریں انشاءاللہ ملتے رہے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی تھی جاب کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر